بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم رائٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک دفعہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لے گئی اس وقت نبو نو عمر تھے لیکن اپنے علم کی وجہ سے بہت مشہور ہو گئے تھے وہاں کے محدثین نے ان کا امتحان لینے کا ارادہ کیا چنانچہ انہوں نے دس دس احادیث اس طرح یاد کی کہ ہر حدیث کی سند اور مطن کو کسی دوسری حدیث کے مطن کے ساتھ گلت ملت کر دیا سند ایک کی مطن دوسری کا اسی طرح ایک ٹکرا ایک حدیث کا اور دوسرا دوسری حدیث کا وہ تداد میں دس تھے اور ہر ایک نے دس احادیث یاد کی اب وہ امتحان لینے کے لیے تیار تھے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے ان میں سے ایک نے تحریر پڑی تو آپ نے فرمایا لا عدری میں نہیں جانتا وہاں موجود لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے وہ محدث باری باری ان کے سامنے احادیث پرنے لگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کی ہر حدیث کے جواب میں ایک ہی جواب دیتے کہ میں نہیں جانتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ گو اس وقت نو عمر تھے لیکن قوت حافظہ اور حدیث تانی کی داکھ لوگوں پر بیٹھ چکی تھی یہی وجہ تھی کہ وہاں بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے ادھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہر حدیث کے جواب میں لا عدری یعنی میں نہیں جانتا کہہ رہے تھے لوگ حیران اور پریشان تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ محدثین کو کوئی جواب کیوں نہیں دے رہے جب وہ داس محدث اپنی سو احادیث پر چکے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ گویا ہوئے سنیے اب آپ کی احادیث میں پرتا ہوں آپ نے سو کی سو احادیث صحیح سندھ اور مطن کے ساتھ سنا دی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان حضرات کی سنائی ہوئی گلت احادیث بھی اسی ترتیب کے ساتھ سنا کر بعد میں ان کی اصلاح کی بخاری رحمت اللہ علیہ جب جاؤ رحمت اللہ علیہ